اسلام کم آج ہم کریں گے ایکسرسائز نمبر 5.4 کلاس نائن کا اور جو بک ہم فولو کر رہے ہیں وہ جو نیو بک آئی ہے کلاس نائن کی نیشنل بک فانڈیشن نبی اف اس بک کو ہم فولو کر رہے ہیں یہ ہے ساری ایکسرسائز 5.4 اور اس کے تقریبا 12 قویشنز ہیں اور ہم اس ویڈیو میں سارے قویشنز کریں گے اور جو ایزیسٹ میتھرڈ ہوتا ہے اس کو ہم فولو کریں گے کوشن نمبر 1 ہے کہ چیک ویڈر دا گیون ویلیوز آف ایچ ویریابل سیٹسوائی دا انیکویلٹی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو کوشنز آپ کو دیئے ہیں آپ بتاؤ کہ یہ انیکویلٹی کو فولو کر رہے ہیں یا نہیں انیکویلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوشنز میں یا سائن انیکویلٹیز کے سائن آپ نے دیکھا ہوگا یا یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بعض جگہ پر یہ بنا ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس ایسے بنا ہوگا یا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے بھی بنا ہوتا ہے ایسے بن کے ویڈر بنے ہوتی ہے یہ سارے سائنس جو ہوتے ہیں وہ انیکویلٹی کے ہوتے ہیں اب ان کے مطلب آپ نے سمجھنے ہیں اگر لکھا ہوا ہے نا X یہ والا سائن اس کا مطلب ہے اس کا جو سائن کا موں جس طرف ہوتا ہے نا وہ چیز بڑی ہوتی ہے تو X جو ہے وہ بڑا ہے seven سے ٹھیک ہے اور اگر لکھا ہوا ہے کہ X یہ والی چیز اس کا مطلب ہے کہ X جو ہے وہ equal یہ والی چیز کا مطلب ہوتا ہے equal بھی ہے اور X جو ہے وہ بڑا ہو seven سے ٹھیک ہے for example اگر یہ values ہے X بڑا ہے seven سے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے seven سے بڑی values لینے جیسے 8, 9, 10 جہاں تک مرضی جاؤ ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہ equal کا sign آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ seven بھی include ہے اور پھر seven سے بڑی چیزیں eight nine ٹھیک ہے تو اگر یہ چیز لگی ہوئے اس کا مطلب seven بھی include ہے اور اگر یہ نہیں لگ ہی تھی تو eight سے شروع کرنا ہے seven سے بڑی سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر لکھا ہو ہے کہ x seven اس کا مطلب ہے x جو ہے وہ چھوٹا ہے seven سے seven بڑا ہے تو اس کا مطلب جو ہم نے values لینی ہے وہ one two 3 4 5 6 تک لینی ہے ٹھیک ہے 7 پہ نہیں جانا لیکن اگر لکھا ہے کہ x چھوٹا ہے اور یہ line ڈالی بھی ہے equal to 7 اس کا مطلب ہے جو ہم نے values لینی ہے وہ 1 2 3 4 5 6 اور 7 بھی include ہوگا ٹھیک ہے 7 سے چھوٹی ہے لیکن 7 بھی include ہے اور اس کا مطلب صرف ہے کہ 7 سے چھوٹی values ہے تو یہ سارے ان signs کے مطلب ہوتے ہیں اب exercise کا first question ہے کہ 5 y minus 12 greater than 0 اور y کی value کیا ہے 3 تو آپ نے simple جہاں y لکھا ہے وہاں پہ 3 ڈال دیں y کی جگہ پہ ہم نے 3 لکھ دیا باقی ساری چیزیں جو ہیں ویسی رہیں گے 5 3s are کیا ہوتا ہے 15 minus 12 15 minus 12 کیا ہوتا ہے 3 تو اب واقعی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس equation کا مطلب ہے کہ 3 بڑا ہے 0 سے تو واقعی ایسا ہوتا ہے 3 بڑا ہوتا ہے 0 سے تو یہ satisfy کر رہا ہے equation کو next part ہے 4 minus 2x اور greater than or equal to sorry less than or equal to 9 اس کا کیا مطلب ہے کہ x کی value آپ نے minus 3 جو given ہے وہ آپ نے question میں لکھ دینی ہے جہاں پہ x لکھا ہے وہاں پہ minus 3 ڈال دیں باقی ساری چیز ہوئی 3 2 0 کیا ہوتا ہے 6 اور minus minus کیا ہوتا ہے plus تو 4 plus 6 ہو گیا 4 plus 6 کیا ہوتا ہے 10 اور یہ کیا لکھا ہے کہ 10 جو ہے وہ کہتے ہیں 9 کی طرف sign ہے مطلب 9 10 سے بڑا ہے اور equal بھی ہے 10 کے 9 اور 10 اس بات کا مطلب کیا ہے کہ 9 اور 10 کبھی equal نہیں ہو سکتے کہ 10 9 کے equal ہو سکتا ہے نہیں تو یہ line والی بھی بات ہو رہتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ 9 جو ہے وہ بڑا ہے 10 سے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 9 10 سے بڑا ہو تو ہم لکھیں گے no it is not satisfy the equation next part ہے third اب اس میں کی کرنے x کی value 4 ہے تو جہاں جہاں x لکھا ہے وہاں پہ آپ نے کیا value پٹ کر دینی ہے 4 value تو آپ دیکھو یہاں پہ اپنے 4 ڈال دیا اور یہاں پہ بھی x ڈال دیا 4 2 0 8 5 minus 8 ہو گیا اور یہاں سے 4 4 16 minus 16 plus 5 5 minus 8 کیا ہو دے minus 3 minus 16 plus 5 minus 11 اب یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ minus 3 کی طرف sign ہے نا اس چیز کا تو اس کا مطلب minus 3 بڑا ہے minus 11 سے جب negative values ہوتی ہیں تو چھوٹی والی بڑی ہوتی ہے تو اگر positive ہوتا ہے پھر یہ بات غلط تھی لیکن جب negative values آ جاتی ہیں تو 3 بڑا ہوتا ہے minus 11 سے تو یہ لکھیں کہ yes it satisfy the equation ٹھیک ہے جب negative values دی جیسے minus 2 جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے minus 3 سے اسی طرح minus 4 جو ہو گا بڑا ہوگا minus 5 سے تو minus values جو چھوٹی والی ہوتی وہ بڑی ہوتی ہے نیکسٹ ہے part number 4 اور اس میں z کی value دی ہوئے یہاں پہ جہاں پہ z ہے ہم نے وہاں پہ اس کی value ڈال دی minus 2 plus 4 2 ہوتا ہے 3 2s ہے 6 اور یہاں بھی دیکھو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 جو ہے وہ ایک تو وہ بڑا ہے 6 اس سے اور دوسرا وہ equal ہے اگر equal کی بات آئی ہے ٹھیک ہے 6 اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے equal 6 equal 6 تو ہو سکتا نہیں یہ کی بات آپ لکھو گا yes it satisfy the equation میں یہاں پہ صرف yes لکھنا ہوں آپ نے پورا لکھنا ہے اس question کا last part ہے اب اس میں xql 11 دی ہوئے آپ نے just 11 put کرنی ہے اور آپ نے 11 minus 2 9 کیا 9 5045 ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ نے 11 put کیا 21 22 ہوتا ہے اور آپ نے یہاں پہ 22 پھر minus کیا 4 سے تو 22-4 18 ہوتا ہے 99-3 کو 8 سے ملٹیپلائے 18 سے ملٹیپلائے کیا 54 99-54 کیا 45 آیا اب آپ دیکھو یہ equal کا sign آگیا تو 45 equal to 45 تو یہاں پہ آجے گا yes it satisfy the equation part 1 ہم کر چکے ہم part b کیا ہے کہ آپ نے سارے cases کو set کی فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں لکھیں میں اس کے مطلب ہمیں پتہ ہیں کیا ہوتے ہیں اب ہم نے just اس کو set کی فارم میں لکھنا ہے جیسے پہلا question ہے وہ یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جو ہے یہاں پہ 2 ہے پھر x ہے اور یہ 5 ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی value جو ہوگی وہ 5 کے equal رہنی چاہیے اور 2 سے کیا ہونی چاہیے بڑی کیونکہ x کے طرف sign ہے نا تو 2 سے کیا ہونی چاہیے بڑی ہونی چاہیے اور 5 سے کیا ہونی چاہیے کم اور equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ والا sign کیا بتا رہا ہے کہ بڑی ہونی چاہیے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کم ہونی چاہیے 5 سے لیکن equal 5 بھی آنا چاہیے اور 2 کے ساتھ بھی بڑی 3 4 اور 5 بھی انکلوڈ ہے تو ہمارے پاس یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ لکھنا کیا تھا set x جو ہے وہ natural numbers ہونے چاہیے آپ نے natural numbers 1 2 3 4 5 سے start ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 سے start لینا ہے equal کا sign ہے تو آپ نے 2 بھی انکلوڈ کرنا ہے پھر 2 سے بڑی values لینی ہے 3 4 کہاں تک لینی ہے 5 تک اب جیسے ابھی ہم نے سمجھا تھا کہ y ہے پھر یہ sign ہے اس کا مطلب ہے کہ y سے جو y ہے وہ آپ نے لینے natural number اور natural number کہاں تک seven تک ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ seven تک ہے اب یہ ہم نے ایسی example بھی کی تھی نا جس میں میں نے x کو seven لے کے سمجھایا تھا آپ کو اب یہ y آگیا اور y natural numbers ہونے چاہیے اور اس میں یہ line نہیں لگی اس کا مطلب ہم نے seven کو include نہیں کرنا تو ہم نے one سے لے کر six تک لگ دی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ آپ نے real numbers لینے اور real numbers رہوں گے وہ آپ نے کہاں تک لینے ہے minus three آپ اپنے hint یہ یاد رکھیں کہ اگر اس نے real number دے دیا r سے کیا بنتا ہے real number real numbers بہت سے ہوتے ہیں ایسے negative میں بھی آ جاتے ہیں وہ ادھر سے negative values بھی آ جاتے ہیں اور یہاں سے positive values بھی آ جاتے ہیں جیسے one one سے two تک جو gap ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس point کی form میں one point five two point one point five one point seven یہ ساری چیزیں بھی real number میں آ جاتی ہیں تو وہ لکھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم real numbers کی hint ہوتی ہے کہ آپ اس کو جس ایسے لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم یہ bracket کیوں ڈال رہے کیونکہ ہم set کے form میں لکھنا جب set کے form میں لکھتے ہیں تو bracket ضرور ڈالتے ہو ہم نے یہاں پہ bracket ڈالی پھر ہم نے لکھا کہ z اس لئے line ڈالی z ٹھیک ہے z کی value ہونا اس لئے z z لکھا z یہ line کا مطلب ہوتا ہے belong to z پھر آپ نے کیا لکھنا یہ z یہ line ڈالی اور جو یہاں پہ چیز لکھی ہوگی z belong to r اس کا سب سے پہلے بہت آسان ہے آپ نے z لکھا یہ line ڈالی اور پہلی یہ والی چیز اٹھا کر لکھ دی پھر یہ ڈالی اور پھر یہ والی چیز اٹھا کر لکھ دی بس اب اس میں ہول نمبر ہے ہول نمبر سے ہمیں پتہ 0 سے start ہوتے ہیں ہم نے لینے کہاں تک ہے ہم نے 4 تک لینے اور 4 کو بھی include کرنا ہے کیونکہ یہ line لگی ہوئے تو ہم نے 0 1 2 3 اور 4 کو بھی include کیا اب دوبارہ ہم نے hint دیکھنی کہ ہمارے پاس r جرل نمبر لکھا گیا x کی value دی ہوئے تو ہم نے x لکھی اور یہ line لگائی اور ہم نے کیا کیا یہ والی چیز پہلے اٹھا کر لکھ دی پھر یہ end کا sign ڈالا اور پھر جو یہ چیز لکھی ہوئی تھی یہاں پہ اٹھا کر لکھتی بس نیکس رہتا ہے یہ والا question اس میں کیا لکھا ہوئے کہ solve the following inequalities ہم نے inequalities یہ دیکھو یہ والے sign ڈالے ہوئے تو یہ inequalities question بنتا ہے کہہ رہے اس کو آپ solve کر دو solve مطلب ہم x کی value نکالیں گے یہ questions بہت easy ہوتے ہیں جیسے 3x minus 2 ہے اور 7 ہے آپ نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے x کی value نکال لیا ہے تو جو جو extra چیزیں ان کو ہٹاتے جائیں گے جیسے minus 2 ہے اس کو ہٹائیں گے یہاں minus ہے دوسری طرف جائے گا یہ equal کی طرف ہی ہوتا ہے بس یہ والا sign ڈالا ہوتا ہے تو یہ بھی وہی چیز ہے جیسے یہاں equal ڈالا ہوتا ہے ہم equation کے دوسری طرف بھیجتے ہیں وہی چیز ہے تو اس کو بھی ہم نے وہ minus 2 کو دوسری طرف بھیجنا ہے تو minus ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا plus 2 الٹا ہو جاتا ہے نہیں دوسری طرف آتی ہیں چیزیں 3x equals 7 plus 2 کیا ہوتا ہے 9 ابھی بھی آپ نے کس کی value نکال لی ہے x کی value نکال لیں تو 3 اس کے ساتھ کیا ہے extra یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiple ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا divide 3 1,000 3 3,000 x کی value کے آگئی 3 اب آپ نے solution set کیسے لکھنا ہے آپ کے پاس کیا ہے x2 ہے وہ natural number سے belong کر رہا ہے اور آپ کے پاس x جو ہے وہ 3 تک آپ نے جانا لیکن 3 include نہیں ہے کیونکہ line نہیں لگی ہوئی تو آپ نے 1 اور 2 ٹھیک ہے natural number 1 سے start ہوتا ہے اگر whole number ہوتا تو 0 سے start ہوتا اور نیچے line نہیں لگی ہوئی تو ہم نے 3 کو include نہیں کرنا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ solution set لکھا ہے next part 2 اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے x والی چیزوں کو ایک طرف کر دو اور جو numbers والی چیزیں ان کو ایک طرف کر دو اب آپ نے 6x یہ x والی چیزیں دوسری طرف آئے گی equation کے تو plus 2x بن گئی اور یہ 35 ہے ادھر minus 5 ہے اس طرف یہ آیا تو plus 5 بن گیا 6 plus 2 کیا ہوتا ہے 8 35 plus 5 کیا ہوتا ہے 40 اب یہ 8x اب بھی بھی آپ کو x کی value چاہیے 8 کیا ہو رہا ہے یہاں پہ multiply ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو گیا divide تو 8108 5040 تو آپ کے پاس x کی value کیا آئی 5 اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے آپ کے پاس جو x ہے وہ کیا ہے whole number تو وہ 0 سے start ہوتا کیونکہ whole number 0 سے start ہوتا ہے آپ نے 5 تک جانا ہے اور نیچے line لگی ہوئے اس کا مطلب آپ نے 5 کو include بھی کرنا ہے تو 0 1 2 3 4 اور 5 کو بھی include کیا next ہے یہ والا question اس میں بھی آپ نے کیا کیا جو یہ والا question ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ جو bracket کے باہر 4 لکھا ہے اس کو اس سے بھی multiply کیا 4y minus 4 1 سے multiply ہوا 4 ہو گیا اب آپ نے numbers والی چیزوں کو کٹھا کر لینا ہے اور جو y والی ہے اس کو کٹھا 16 ہے یہ minus 4 اور 7 numbers ہیں یہ minus 4 ہے دوسری طرف آیا پلس 4 بن گیا یہ minus 7 تھا دوسری طرف آیا پلس 7 بن گیا اب آپ کے پاس یہ 4y 4y یہ minus 5y تھا دوسری طرف آیا تو پلس 5y بن گیا 5 plus 4 کیا ہوتا ہے 9 اور ان سب کو add کیا تو 27 آپ کو y کی value چاہیے یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے multiply دوسری طرف گیا تو divide نائن ونزار اور یہ ہمارے پاس آئے گا 3 ٹائم ٹونٹی سیون ہوتا ہے تو آپ کے پاس y کی کیا value آ گئی 3 اب آپ کے پاس y انہوں نے کہا تھا کہ real number ہے تو real number کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں y given ہے اور ہم نے line لگائی y belong to real number یہ لکھا پھر end اور جو question آیا وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا یہ question آپ اسی طرح بھی اٹھا کے لکھ سکتے تھے ٹھیک ہے میں نے اس طرح کیوں لکھا ہے اب یہ بھی لکھ سکتے اور میں نے پہلے y کو لکھا ہے تو y کی طرف sign ہے اس لئے میں نے اس طرف ڈال دیا اور 3 کو فرق نہیں پڑتا میں نے اس کو ایسے لکھ دیا next آپ دیکھو تو 10 یہ bracket کے باہر sign جو تھا اس کو ضرور multiply کرتے ہیں یہاں بہت mistake ہوتے ہیں بچے نہیں کرتے minus 7 minus minus کیا ہوتا ہے plus y پھر 3y minus 9 اب آپ نے numbers والی چیزوں کو cutha کر لینا ہے جیسے 10 minus 7 کیا ہوتا ہے 3 پھر یہ minus 9 نے دوسری طرف آیا ہے plus 9 اور 3y یہ plus y تھا دوسری طرف گیا minus y ہو گیا 9 plus 3 12 3y minus y کیا ہوگا 2y آپ کو اس کی value چاہیے یہاں پہ multiply ہوتا دوسری طرف جا کے کیا ہوگا ڈیوائی ڈیوائی ڈو ونز ہے ٹو سکس آگے y کی value آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو یا اگر آپ نے y پہلے لکھنا تو آپ نے y لکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا موہ کس طرف ہے 6 کی طرف تو آپ نے اس کا موہ 6 کی طرف بنا دیا ٹھیک ہے اب یہ real number ہے تو real number ہے تو ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں یہ ساری y کی form میں give one ہے تو y لکھا یہ line لگائی اور یہ پوری چیز اٹھا کے لکھ دی end کا sign ڈالا اور جو ہمارا answer آیا ان دونوں میں سے وہ آپ کو value اٹھا کے لکھتا next question اگر ہم دیکھیں یہ سارے پارٹ سے ہم کر چکے ہیں next آتا ہے کہ solve the compound inequality سب سے پہلے تو compound کیوں بول ہے اگر آپ اوپر والے question میں دیکھو تو صرف ایک ہی inequality کا sign ہر question میں use ہو رہا ہے اس کو ہم simple بولتے ہیں inequality لیکن اگر آپ اس میں دیکھو تو یہ بھی اور ہر question میں دو دو use ہو رہے ہیں signs تو اگر دو signs use ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں compound inequalities اب یہ questions بھی بہت easy ہیں آپ کے پاس پہلے یہ پورا question ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو solve کرنا ہے پھر آپ نے درمیان میں line لگا لو اور پھر اس کو solve کرتے جاؤ اب اس کو کیسے solve کریں گے numbers والی چیزوں کو کٹھا کر دو minus 3x number جو ہے یہاں پہ plus ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا minus 5 11 minus 5 کیا ہوتا ہے 6 x یہاں پہ minus 3x آگیا اب یہاں پہ آپ نے اپنے x کی value نکال لیں 3 extra کیا ہو رہے ہیں multiply دوسری طرف جا کے کیا ہو گئے divide 312 minus x آگی 2 اب آپ نے یہاں پہ جب آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے x کے ساتھ آپ نے minus کو دوسری طرف بھیجنا ہے تو جب ہمارے پاس اس کو دوسری طرف بھیجیں گے تو یہ لیکن آپ کے پاس جب x x کے ساتھ negative sign آجاتا ہے اور ہم اس کو دوسری طرف بھیجتے ہیں تو یہ sign بھی الٹا ہو جاتا ہے جیسے یہ والا sign تھا اب میں نے جب دوسری طرف sign کو بھیج دیا تو پھر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو بھی sign ہوگا آپ کے پاس الٹا ہو جائے گا اگر x کے ساتھ کیا ہے negative sign اور آپ اس کو دوسری طرف بھیج رہے ہیں اب اس کو solve کریں گے یہ 2x آگیا یہ plus 3 ہے دوسری طرف بھیجیں گے تو minus 3 ہو جائے گا یہ minus 12 آگیا 2x equals to minus 12 اب دیکھو x to 1's are to 6's are میں minus 6 اب دیکھو ادھر x کے ساتھ minus نہیں تھا اس لئے میں نے یہ sign بھی الٹا نہیں کیا جب x کے ساتھ minus آتا ہے اور پھر آپ اس کو دوسری طرف بھیجو تب sign الٹا ہوگا otherwise نہیں الٹا ہوگا یہ آپ نے فرق سمجھنا ہے اور آپ نے اس کو solution set کیسے لکھا کہ اس میں یہ جو given تھا کہ آپ کے پاس یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ real number سے belong کریں یہ question میں given ہے تو آپ نے یہ سارے x کی values ہے تو x لکھا line لگائی x belong to real number یہ لکھا and کا sign ڈالا اور ایک ہی answer آیا آپ نے یہ لکھ دیا next question ہے اب اس میں آپ نے value نکال لیے 2x plus 3 اس سب سے پہلے یہ solve کریں گے 2x ہے یہ plus 3 ہے دوسری طرف جا کے minus 3 ہو جائے گا 2x 9 minus 3 کیا ہوتا ہے 6 آپ نے اس کی value نکال لیے x کی 2 یا multiply اور دوسری طرح جا کے divide ہو جائے گا two one's are two three's are x کی value کیا آگئی 3 then یہ sign ڈال دیئے then آپ دیکھو آپ نے اس طرح کو solve کرنا ہے اب x ہے یہ چیز ہے minus 5 ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گی plus 5 x کی value کیا آگئی minus 1 اب آپ کے پاس یہ چیز کس سے belong کر یہ real number سے ہر question یہ سارے questions رہا ہیں وہ question میں mention ہے کہ یہ real number سے تو آپ نے x given ہے آپ نے x لکھا line لگائی x belongs to real number وہ چیز لکھی end کا sign ڈالا اور جو answers آئے ہیں اس کو لکھتو اب آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلے آپ کے پاس minus 1 ٹھیک ہے اب آپ نے جو سیکھا ہو ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو belongs to real number اور x minus 1 ٹھیک ہے یہ answer اٹھا کے لکھ دی اور لکھا اور یہ answer اٹھا کے لکھ دی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ minus 1 لکھا اور پھر x کی طرف آپ کا sign جو ہے x کی طرف ہے پھر یہ اس کو اٹھا کے لکھ دے لیکن یہ بہلا زیادہ ہیزی ہے اس کو کر لو next ہے اس کو solve کرنا ہے اب یہ کیسے solve کریں گے ہم 1 ہے inequality ڈلیوئے یہاں پہ بھی inequality اب اس question کو کیسے solve کرتے ہیں یہ question بہت important ہوتا ہے اور یہ بہت easy ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے درمیان میں صرف x رکھنا ہوتا ہے باقی آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزیں ہٹانی ہیں سب سے پہلے آٹھانا اس کو ہٹانا آسان ہے 7 کو یہاں پہ plus ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا 1 minus 7 اب یہاں پہ کیا رہ گیا minus 3x اور یہاں پہ اس طرف بھی جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ 7 ادھر بھیج ہے تو یہ اس طرف بھی جائے گا 22 یہاں پہ plus 7 ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus 7 7 کیا ہوتا ہے minus 6 یہ چیز ایسی ہی آگئی اور 22 minus 7 کیا ہوتا ہے 15 ٹھیک ہے اب آپ کو کس کو ہٹانا ہے x کی value آپ نے صرف یہاں پہ x کو رکھنا ہوتا ہے 3 extra تو آپ نے 3 یہاں پہ x کے ساتھ کیا ہوتا ہے multiply ہے تو دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ divide اب 3 1 0 3 2 0 آپ کے پاس کیا آگئے minus 2 minus x یہ sign اور 3 1 0 3 5 0 5 آگیا اب x کے ساتھ کیا ہے minus sign اور میں نے بتایا تھا جب x کے ساتھ minus sign ہو مجھے کیا کرنے اس کو دوسری طرف بھیجنا ہے تو یہ ادھر آیا تو اس کے sign کیا ہو جائیں گے الٹے جب x کے ساتھ minus ہو اور آپ اس کو دوسری طرف بھیج دو تو اس کے sign جو ہوتے ہیں وہ الٹے ہو جاتے ہیں اس طرف بھی بھیجنا ہے اس کے sign بھی کیا ہو جائیں گے الٹے یہ والے sign تھے نا الٹے ڈال دیئے اب minus minus کیا ہوتا ہے plus اس طرف بھی آیا تھا کہ minus 5 اس طرح سے ان questions کو solve کرتے ہیں آپ کے پاس پس یہاں پہ کوئی بھی چیز ہو آپ نے بس درمیان میں کیا رکھنا ہوتا ہے اکیلا x تو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے جیسے سب سے پہلے 7 کو ہٹانا آسان تھا پلس 7 ہے دوسری طرف گیا minus 7 تو اس طرف بھی آئے گا ٹھیک ہے دونوں طرف بھیجیں گے اس طرف بھی بھیجیا اس طرف بھی minus 7 ہو گیا پھر آپ کے پاس یہ چیز ہٹ گئی minus 3x اب آپ نے 3 کو ہٹانا ہے تو 3 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے x کے ساتھ multiply دوسری طرف جا کے کیا ہوگا اس کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہوا پھر x کے ساتھ کیا رہ گیا minus اب x کے ساتھ minus رہ جائے تو آپ اس کو دوسری طرف بھیج لیتے ہو اور دوسری طرف بھیج ہوگے تو آپ کے سائنگز ڈگھوں گے وہ الٹے ہو جائیں گے تو یہ question میں نے یہاں پہ اس طرح سے solve کیا ہوئے نیکسٹ پارٹ ہے اب اس کو بھی آپ نے solve کرنا ہے جب اور لکھا وہ آگیا تو آپ نے درمیان میں لائن لگانی ہے پہلے اس کو solve کرنا ہے پھر اس کو 3x اب یہ کیا ہو گیا x کو x کے ساتھ اکٹھا کرو minus x سے دوسری طرف آکے plus x ہو جائے گا یہ 1 ہے یہ plus 21 ہے دوسری طرف جا کے minus 21 ہوگے 1 minus 21 minus 20 ہو جائے 3 plus 1 4x آپ نے اس کی value نکال لی ہے 4x کی 4 اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہے دوسری طرف جا کے کیا ہوگے 2x ہو گیا ٹھیک ہے یہ 3 ہے یہ plus 8 ہے دوسری طرف آکے minus 8 ہو گیا 3 plus 2 5x اور 3 minus 8 کیا ہوتا ہے minus 5 x کی value کیا آگئی x کی value نکال لیں x کے ساتھ کیا لکھا ہے 5 جو extra ہے multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ دوسری طرف آکے کیا ہو گیا divide یہ cancel ہوگے تو آپ کے پاس کیا آگیا minus 1 جب سیم چیزیں اوپر نیچے ہوں تو ہم اس کو cut کر کے 1 لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اپنے یہاں پہ x include ہے تو آپ نے x لکھا لائن لگائی x belong to real number ہے پھر آپ کے پاس جو answers آیا ایک ہی answer آیا درمیان میں اور لکھا اور پھر ایک ہی answer آیا آپ نے اس کو لکھ دیا next question ہے اس میں بھی end لکھا یا اور لکھا آپ نے درمیان میں لائن لگائی آپ نے سب سے پہلے اس کو solve کیا 1 minus 5x اور یہ 16 numbers کو number سے تکٹھا کر لو 1 اور 16 numbers ہے نا تو یہ plus 1 ہے دوسری طرف جا کے minus 1 ہو گیا minus 5x آ گیا دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا x کے value آ گئی 3 اب x کے ساتھ کیا لکھا ہو ہے minus sign اور جب یہ دوسری طرف جائے گا تو یہاں پہ sign بھی کیا ہوگا الٹا ہو جائے گا آپ دیکھو پہلے sign جو تھا وہ یہ تھا اب یہ sign ہو گیا ٹھیک ہے تو جب بھی x کے ساتھ minus sign اور وہ دوسری طرف جائے تو یہاں پہ sign جو ہوں گے وہ الٹے ہو جائیں گے اب یہ والا question solve کریں گے اس چیز کو کیسے solve کرتے ہو تو آپ سب سے پہلے 3 کو 2 سے multiply کرنا 3 2 ڈر کیا ہوتا ہے 6 یہاں پہ 6 آ جائے گا minus 3x by 2 باقی سیز سے same رہیں گی اب یہاں پہ کیا ہوا بلکہ اس کو lsim سے لینے lsim لے کے آپ confused ہو جاؤ گے اس سے بھی آسان طریق ہے کہ یہ جو 3 ہے یہ پلس ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے کیا ہوگا minus 9 minus 3 ہو گیا اور minus 3x by 2 رہے گا یہاں پہ 9 minus 3 6 ہوتا ہے اب یہاں سے آپ نے کیا کیا آپ نے کیس کی value نکال لی ہے x کی یہاں تک پہنچتے ہیں ہم نے کیس کی value نکال لی ہے x کی تو آپ نے x کو ادھر ہی رہنے دینے 2 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے divide دوسری طرف جا کے کیا ہو گیا multiply اور 3x کے ساتھ کیا ہو رہا multiply یہاں پہ آ کے کیا ہو جائے گا divide یہ divide ہو رہا ہے تو دوسری طرف جاں multiply اور یہ یہاں پہ کیا ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہوگا 6 27 کیا ہوتا ہے 12 کیا ہے تھری اب یہ کٹنگ ہو سکتے تھری ونزا ہے تھری فور تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا یہ سوری یہ سائن لگا ہوا تھا مائنس ایکس اور یہ کیا آگیا فور اب ایکس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے مائنس جب یہ دوسری طرف جائے گا تو سائن الٹے ہو جائیں گے پہلے یہ سائن تھا اب یہ والا ہو گیا مائنس فور اب اس کا سلوشن سیٹ ہم کیسے لکھیں گے ہم کہیں گے کہ ایکس بلونگ یہ کس سے بلونگ رہا ہے ریل نمبر سے اور آپ کے پاس آنسر کیا ہے ایک ہی والا اور یہ ایک ہی آنسر ہے تو اپنی یہ پلے لکھ دیا نیکس ہے کوششن نمبر 11 اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ sum of five times a number اگر آپ sum کرو five times ایک نمبر x کو and ten is less than minus 35 or greater than minus 35 what is the real numbers does x represent اب آپ نے اس سے یہ equation بنانا سیکھنی ہے سب سے پہلے دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ sum of five times a number x سب سے پہلے جو لکھا ہوئے نا five times times کا مطلب ہوتا ہے multiply سب سے پہلے ہم نے لکھا five times مطلب multiply ہو رہا ہے multiply a number x number x سے تو ٹھیک ہے تو ہم اس کو five multiply by x کو ایسے لکھ سکتے ہیں نا five x ٹھیک ہے آگے sum of sum کا مطلب plus کس سے sum ہو رہا ہے ten سے اور وہ کیا ہے less than یہ چیز پوری جو ہے وہ چھوٹی ہے اگر یہ چھوٹی ہے تو sign اس کی طرف ہوگا یہ والا sign یا یہ ہوگا یہ والا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کی طرف ہوتا ہے تو greater ہوتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے یہ پوری چیز جو ہے وہ چھوٹی ہے is less than minus 35 minus 35 سے تو یہاں پہ کیا آجائے گا minus 35 ٹھیک ہے sum of five times a number five times a number مطلب number x سے multiply ہوا رہا ہے five x sum ہے کس کا 10 کا plus 10 is less than چھوٹا ہے minus 35 سے اور greater than five اور یہی چیز جو ہے وہ greater than ہے five سے بھی تو اور یہی چیز اگر greater ہے تو یہاں sign آجائے گا کیونکہ یہ چیز بڑی ہے minus 35 سے sorry greater than minus five ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ دو ایکویشن بنی ہیں اس طرح سے ہم نے ان دونوں ایکویشن کو لکھا اب اور آگیا تو ہم نے درمیان میں لائن لگا کے ان کو الگ الگ سولف کرنا ہے پہلے سیکویشن کو لکھلو پھر اس کو لکھلو اب آپ نے کیا کرنی ہے ایکسی value نکالنی ہوتی ہے اور numbers کو کٹھا کرو یہ minus 35 plus 10 ہے دوسری طرف جا کے minus 10 ہو جائے گا minus 35 minus 10 کیا ہوتا ہے minus 45 five x کی value کے آگے minus 45 آپ نے x کی value نکالنی ہے five یہاں پہ extra اور کیا ملٹیپلائے دوسری طرف جا کے کیا ہو گیا ڈیوائیڈ five 1045 cutting کے minus 9 آگیا اب اس کو سولف کریں گے اس کو بھی آپ نے ایسی سولف کرنا ریکس کی value آ جائے گی minus 3 اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا x real number سے belong ڈیوائیڈ ڈالا ہے اور جو answers آ رہے ہیں وہ چیز آپ نے یہاں پہ لکھتے دونوں answers اب نیکس کو پڑھو نیکس کوششن ہے کوششن number 12 two times a number two times a number ایک two times ہے two times مطلب ملٹیپلائے ہو رہا ہے x سے تو آپ نے اس کو two multiply by x کو کیسے لکھ سکتے two x تو آپ نے اس کو لکھا two x two times a number decrease decrease مطلب کم ہو رہا ہے مطلب minus sign آئے گا by five five آیا is greater than or equal is greater than greater ہے تو اس کی طرف sign آئے گا or equal ہے تو یہ بھلا sign آئے گا ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب مطلب ہے or equal to a number number کے اور number وہ کیا ہے x آپ number یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں two times a number اور number آپ xy کچھ بھی لے سکتے ہو number کا مطلب ہے xy کچھ بھی اب وہ کہہ رہے ہیں is equal to number number کے جگہ ہم نے x لکھا increase by increase ہے تو پلس آئے گا decrease ہا تو مائنس لکھا by eight تو یہاں پہ کیا آ گیا eight ٹھیک ہے اس طرح سے یہ equation ہمارے پاس بنی ہے two times a number two times مطلب multiply unnumber مطلب x یا y کچھ بھی لکھ سکتے ہو decrease ہے تو minus کس سے decrease کر رہا ہے five سے five is greater than تو sign greater کا لکھا اور equal equal کا sign ڈال دیا two unnumber number ہم نے پہلے x لیا تو یہاں پہ بھی x آئے گا increase آیا تو پلس اور by eight تو یہاں ڈال گیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے equation لکھیا جس ہم نے اس کو solve کرنا x کو یہ plus x ہے دوسری طرف آ کے minus x ہو گیا یہ eight minus five ہے دوسری طرف eight کے پاس گیا تو plus five اب x کی value کیا آگئی ہے 13 اب آپ کو لکھتا کیسے ہو x belong to x uh real number n ڈالا اور جان سرائے اس کو لکھتا ہے i hope you understand this lecture thank you so much اور روچھیں اللہ حافظ ڈالا اور گیا بروaltung آپ کو بالا au seek موسیقی